نمسکار زیوتر مدیش اتراخن دیکھ رہے ہیں آپ محول ٹائٹھے کے ساتھ مہوں کو ننزمیات پی ام موڈی کی گرنٹی اور یوگی کے وشواس کو ٹکر دینے کے لیے راہول اور اکلیش کی جوڑی نے ایک بار پھر سے ہاتھ ملایا ہے دوہزار سترہ ویڈان سباہ میں فلوپ شو کی بعد اس بار نئے دوشنے ساتھ دونوں موڈی یوگی کی جوڑی کو ٹکر دینے کو تیار ہے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ عید کے بعد راہول گانڈی اور اکلیش یادو پشمی یوپی میں ایک ساتھ منچ پر نظر آ سکتے ہیں منچ سازہ کر سکتے ہیں وہی راہول اور اکلیش یادو کی جوڑی پر پشمی یوپی کی دھرتی سے تنج کستوے کاکی یوپی میں دو لڑکوں کی جو فلم پچھلی بار فلوپ ہو چکی ہے ان دو لڑکوں کے فلم کو ان لوگوں نے پھر سے ریلیز کیا ری لانچ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کارٹ کی ہانڈی کو یہ انڈیا گٹ بندن والی کتنی بار چڑھائیں گے پردان منطری نرند موڈی نے کہا وہی سپار کانگریس اس پر راہول اکلیش کی جوڑی کے دم پر جیت کا دم بھر رہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ دوہزار سترہ کی فلوپ جوڑی اس بار کوئی کمال کرنے میں کامیاب ہو پائے گی کیا راہول اکلیش مل کر موڈی یوگی کی جوڑی کو ٹکر دے پائیں گے کیا دونوں مل کر یوپی میں محول بنانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر موڈی کی گرنٹی اور یوگی کے وقاس موڈل پر جنتہ جیت کی مہر لگا دے گی اپنے خاص کارکرہ محول ٹائٹ ہے میں آج ایسے ہی کچھ سوالوں کے ساتھ ہم جواب جاننے کی کوکشش کریں وہ بھی سیدھے جنتہ سے جیان اس کارکرہ میں جنتہ جوڑتی ہو اور جنتہ اپنے رائے رکھتی ہے کوئی ایکسپورٹ نہیں کوئی پولیٹیکل ریاکشن نہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو موڈی یوگی اور راہول اکھلیش کی جوڑیس جوڑے کچھ سوال آپ کی سامنے رکھتے ہیں دراصل سوال ہے موڈی کی گرنٹی جیت کی پک کی گرنٹی دراصل ابھی تک مانی جاتی ہے اسے کیا چنانتی دے پائے گی جوڑی پھر فلاپ ہوگی کیا دو لڑکوں کی جوڑی جیسا کی پردھار منتری عاروپ لگا رہے لیکن کیا یہ ہٹ بھی ہو سکتی ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اس کے علاوہ اگر فر فلاپ ثابت ہوگی کیا دو لڑکوں کی جوڑی یہ سوال دراصل سبھی کے بیند میں قادر آئے راہول اکھلیش بنا پائیں گے کیا یوپی بے محول یہ ان کے پاس ان کے سامنے سب سے بڑی چنانتی ہے راہول اکھلیش کا خاکہ تیار ہے لیکن لگے گی کیا نئیہ پار خاکہ تیار کیا جارے لیکن کہاں پر یہ رڑنٹی بنائی جارہے اسے عملی جامعہ کہاں پہنا جارہا ہے یہ ابھی پتہ نہیں ہے موڈی ہوگی کی جوڑی کو ٹکر دے پائیں گے کیا راہول اکھلیش اور اکہ دکہ ریلی سے کارکرم سے کیا بی جے پی کے خلاف محول بنانے میں وپکش کامیاب ہوگا کیونکہ اب فرسٹ فیس کے چنان میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے دوسری طرف دیکھیں بی جے پی کو دیکھیں تو اب مکہ منتری یوکی آدھتنات جو ہیں وہ دوسرے فیس کے چنانوی رڑ کے لیے اب چنان پرچار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دھر منتری نرد نمودی آج پیلی بھیت پہنچے وہاں پر انہوں نے بی جے پی کے پرچارشی جتن پرسات کے لیے ووٹ کی اپیل بکی تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اکھلیش اور راہول کے جوڑی بی جے پی نے جو محول بنایا ہے اپنے فیور میں چار سو پار والا جو محول ہے اس محول کو کیا چنانوٹی دے پائیں گے یہ تمام سوال ہیں جس پر آج ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کریں گے سیدھے جنتہ سے جنتہ کیا سوچتی ہے جنتہ کیا بولتی ہے جنتہ کے دماغ میں کیا جنتہ کے ذہن میں کیا ہے یہ ہم جانے کے کوشش کریں گے آج کارکرم اب آپ کو سنواتے ہیں کہ پی ایم موڈی نے دو لڑکوں کی جوڑی کو لے کر کے کیا کچھ کہا ہے آپ کو یاد ہوگا پھرانا یہاں اتر پردیش میں دو لڑکوں کی جو فلم پچھلی بار فلاپ ہو چکی ہے اوہ دو لڑکوں کی فلم کو ان لوگوں نے پھر سے ریلیج کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ارے کارٹ کی ہانڈی کو یہ انڈی کا دبندن والے کتنی بار چڑھائیں گے پی ایم موڈی کے راہول اکھلیش کی جوڑی پر تنج کلیکر کانگریس اور سپا نے پلٹوار بھی کیا ہے شریہ راہول گاندی جی اس دیش میں محبت اور بھائیچارے کا سندیز پھیلا رہے ہیں راہول گاندی اور اکھلیش یادوں کی جوڑی اتر پردیش میں مجبوطی سے انڈیا گڑ بندن کو سفلتہ دلائے گی بھارتی جنتہ پارٹی بہت بری طریقے سے ہل چکی ہے ہار رہی ہیں جنتہ نے ہارانے کا من بنا لیا ہے دوہزار چوبیس میں انڈیا گڑ بندن سرکار بنائے گا یہ جوڑی موڈی اور یوگی کی فلاپ ہو چکی ہے سوال موڈی اور یوگی راہول اکھلیش جی کے جوڑی کا نئی ہے سوال ہے کہ بھارتینتہ پارٹی دس سال سرکار چلائی ہے اور اب دس سال کے سرکار کا حساب دینے کا وقت ہے اب جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ جو کمیٹمنٹ سوال جنتہ پارٹی کا دوہزار چودر میں کیا وہ پورا ہوا تمام سیوگی امارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ سیدھے جنتہ موجود ہیں اور سیدھے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل جنتہ کیا سوچتی ہے لکھناؤں سے ہمارے ساتھ ویشاہ لگوان سے جڑ رہے ہیں برزاپور سے رادش مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹاوہ سینو چورہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے لکھناؤں کی جنتہ کا موجود سمجھتے ہیں ویشال اس جوڑی کو لے کر کے دراصل پرسپشن جو ہے وہ عام لوگوں کا کیا ہے عام لوگ کیا سوچتے ہیں دیکھیں بھرکل ہم سیدھے عام لوگوں سے ہی جان لیتے ہیں راہول اور اکھلیش کی جوڑی کو لے کر کیا کچھ سوچتے ہیں من میں کیا آتا ہے پہلے مووی کے طور پر فلوپ سیریز لائے تھے مووڈی جی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فلوپ جوڑی ہے فلوپ فل میں لائیں گے صحیح ہے یا غلط ہے پہلے بات تو آج کے کلجو کے ٹائم میں مووڈی اور یوگی جی مووڈی جی رام ہیں اور یوگی جی ہنمان جی ہیں تو ان کی جوڑی کو اور کوئی نپٹا نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے اور بپچھ ہی نہیں آپ کے بھارت میں اسمیں بپچھ نہیں ہے آپ کہیں پہ جی سی رام بولتے ہیں جو کہ یہاں پہ بہت سنکھیک سماج ہے ہمارا جی سی رام بولنے کا وقتی سیدھا بھاج پائی ہو جاتا ہے آپ ست بولیے بھاج پائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کیا یہ صحیح بات ہے کہ جی سی رام بولنے میں بھاج پائی ہو جاتا ہے دیکھیں کوئی شک نہیں ہے اور رہی بات جس جوڑی کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپا کے پرتیاشیوں کی جس طرح سے سوچیاں بدل رہی ہیں کہیں مل رہا ہے گلدستہ تو کہیں مل رہی ہیں گالی ان کو یہ سماتو آدھی پارٹی جو ہے جو آئی ہے یہ مٹ جائے گی دوہزار چوبیس میں اور نیا بھارت نریند موڈی کا پھر تیار ہوگا اور یواؤں کی سرکار ہے یہ جو جوڑی ہے اس کو جوڑی کیسے دیکھتے ہیں راہول اور اکھلی جی دیکھیں یہ پورتہ پرمانت دویا سترہ میں ہی ہو گیا تھا بیدان سبھا کے چنام میں کہ یہ جو اکھلیج جی اور راہول جی کی جوڑی ہے یہ فلوپ شو ہے اب دویاڑ چوبیس میں بلکل ہی فلوپ ہو جائے گی اس کی پیچھے سب سے ڈی وجہ کیا ہے آج ہم اترہ پردیش میں لکھلتے ہیں دیش کی جس کونی میں بھارت نتا پارٹی ہے کیوں فلوپ ہو جائے گی دیکھیں مہیلہ ستھ اچھا ایک بہت بڑا مددہ ہے پہلے اتنی دھمکیاں ملتی تھی لوگوں کو چودیاں ہوتی تھی ڈکیتی ہوتی تھی بلاتکار ہوتے تھے مہیلہوں کے لیکن آج کے سمعے پر مہیلہوں کی ستھ اچھا بہت بڑا مددہ ہے یہ مددہ ہے مہیلہ سرکشہ کا اس لئے جوڑی جو ہے فلوپ ہو رہی ہے ان لوگ کی جوڑی تو فلوپ ہو رہی ہے ان کے ٹائم پر کوئی مہیلہ سرکشت نہیں تھی اب اس ٹائم پہ میں خود رات میں آتی جاتی ہوں یا کہیں بھی کوئی ایسا مجھے نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے چھیڑ دے گا مطلب میں اس سرکار میں بہت سرکشت محسوس کرتی ہوں مطلب یہ جو جوڑی کے لئے جو بات ہے اس کو لے کر لگاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلوپ جوڑی ہے پردان منتری مند سے بول لیں کیسے دیکھ رہے ہیں پردان منتری جی بول لیں وہ الگ وشہ ہے لیکن جنتا نے بھی یہ پریوارباد کی جوڑی کو ویچار دہرہ کی جو واد سے کم ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں یہ ٹک نہیں پا رہا ہے دونوں پریوارباد سے آئے ہوئے ہیں چاہے اکھلیش اور چاہے راہول پریوارباد کی فلم نشتی جیسا بھائی نے میرا کہا کہ یہ پریوارباد کی جوڑی ہے کیونکہ ان کے پریوار جو موڈی اور یوگی جی جوڑی ہے جمین سے جوڑی ہوئی لوگ ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں موڈی جی چاہے بچنے والے تھے اور جہاں راہول کی تلنا کی جائے تو راہول راج پریوار میں ہی پیدا ہوئے تو دونوں کی تلنا ایک دم کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ موڈی یوگی جی جوڑی ہے دیکھیں جہاں پہ یوگی جی کورونا کے سمیے میں ہم کو یاد ہے کہ کورونا کے سمیے میں یوگی جی کے پریوار میں ان کے گھر میں دیانت ہو گیا تھا لیکن یوگی جی دیش کی سیوہ کر رہے تھے یہ جو جوڑی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جوڑی دیش کے ویجن کے لئے جو دیش کا ویجن ہوتا ہے اس کی طرف ان دونوں کا ہی کوئی بھی ویچار میں نہیں کھاتا ہے ان کا ویچار کیول پریواروار سمپتی بنانا اور برشتہ چار کیول ان کا یہی ویجن ہے دیش کے لئے کوئی ویجن ہے دراصل ویجن کو لے کر کے تصویر صاف نہیں ہے لیکن کم سے کم کانگریس نے اپنے وچن پتر اور جو وعدہ کیا ہے اس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کے لئے ویجن کلیر نہیں ہے جنتہ کے نظرے سے دیکھیں راہول کا لوگ رکھ کرتے ہیں امیتھی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیتھی کانگریس کا گڑھ رائی یہ سیٹ لیکن اب یہاں سے کون پرتیشی ہوگا یہ بھی تیہر نہیں ہو پا رہا امیتھی کے لوگ کیا سوچتے ہیں راہول ہمیں آکے لوگوں شباب کریں گے جانے میں کیا کچھ ہی لوگ چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ دون ہو جاتے ہیں گاندیا اس کی جوڑی شپن میں جارہ آ رہی ہیں یا پر موڈی اور یوگی کی جوڑی کیسے سبیل ہیں آپ مرہار کے لوگ ہیں سر کیسے دیکھنے آپ یوگی اور موڈی کی جوڑی کو اور اکلیس اور راہوی کی جوڑی گاندیا کے لوگ یوگی کے کام پر اور دینے اس کے گاندیا جی نے چودہ سے جو سکتے ہیں یہ جو کارکرکتاؤں موسیقا 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 ہی آدھتنات کی جوڑی کو اور دوسری طرف راحل اور اکھلیش کی جوڑی کو لیکل اٹاوہ کی جانتا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے ہی جانتے کہ راحل گاندی اور اکھلیش یادب کی جوڑی اور پردھان مندی نرین موڈی یوگی کی رولی جو جوڑی ہے اس طرح سے دیکھ رہی ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں راحل گاندی اکھلیش کی جوڑی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں راجن نیتے کتنی سمجھ نہیں یوگی موڈی راجن نیتے کے مریے کھڑی ہے بھائی ستہ میں رہ رہا ہے بہت دنوں سے 15 سال وہاں موکھ منتری ہے پردان منتری ہے دو کارکال سے تو ان کی سایگو ان سے کہاں تلنا کتنا جادو رہے گا ان دونوں جوڑی کا چنو پورا جو جادو ہے کچھو جاتو سے اس کے لوگ ان کو چھوڑے گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں راحل گاندی اور اکھلیش آدب کی جوڑی یادکوں کی جوڑی ہے میری نیرمتی اور ابھی ہمارے ساتھ پونجود لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں راحل گاندی اور اکھلیش کی جوڑی بہت بہت اچھا پروفرننس کر رہی ہے لہوز پچھپن چھپن سیٹے جیت کے پچھپن سے ہوا بہت اچھا پروفرننس کر رہی ہے بہت اچھا پروفرننس کر رہی ہے لیکن موڈی جی کہہ رہے تھے یوکی میں دونوں کوڑی بلوک ہیں موڈی جی کچھ بھی کیا سکتے جو اگنی بیر راہ لڑکوں کو پولوس کا پارم پرلاک ہے اور اچھا کروالی اور لولی پاس دیکھے اچھا کرتی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دونوں کوڑی پاس دیکھ رہے ہیں دیکھل پڑے گا اچھا چپن سیٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دعول بازو رکھنے سکتے ہیں دیکھو جن نئے وقت وہ نئے وقت وہ ترہے چلنا ہے وہ پرانی جوڑی ہے وہ جانے دیکھو سمجھتے ہیں جن میں اتنا عابب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کمزگم اٹاوہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس جوڑی میں ایکسپیڈنس کی کمی ہے اور اٹاوہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب مرزا پرکر کر لیتے ہیں رادش رمار ساتھ موجود ہیں رادش آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ کس طور پر دونوں جوڑی کا کمپاریسن کر رہے ہیں دیکھیں بتا دیں کہ راہول گاندھی اکھلیس کی جوڑی جگار جوڑی ہے کی نہیں آئیے نیا کی جنتہ سے بات کرتے ہیں ان کا کیا ماننا آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی جوڑی ہے اس سمیں بہت اچھی جوڑی ہے جس اصاب سے راہول اکھلیس کا گڑوندن ہوا ہے یہ شابط کر رہا ہے کہ گڑوندن ہی پورا دیش کو انڈیا گڑوندن کی سرکار آئے گی تب ہی دیش میں انتی اور ترقی ہوگا آج جیسے مہابندواشی کے دربار میں انتی ہو رہا ہے ہر جگہ آج اترپردیش نہیں پورے دیش میں یوہ بیروشگار ہے مہنگائی آسمان چھوڑی ہے مہنگائی پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے آئے دین ہر جگہ کوئی کسی بھی دھارمی کا سربہ چلے جائیے ٹوالٹ کے لیے دیس روپے پانچ روپے دینا پڑتا ہے یہ کیا ہے یہ گھوڑنندنی ہے اس کا کوئی چارج نہیں لینا چاہیے اس کو سرکار کو خود اب بے اور ساپنی کرنی چاہیے آج ریلویش ٹھے سبے چلے جائیے مردہ پور میں بھی سنا ماں بندواشنی کے دربار میں بھی سنا ہے کہ پانچ روپے دس روپے لگتا ہے سوچا لے گیے یہ اس کی گھوڑنندہ کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آم آدمی آتا ہے درشن کرنے کے لیے اسنان کرنے کے لیے اسنان کر کے تب درشن کرنے کے لیے مردہ کچھ بہلائیں بھی جوڑی ہوئے ہیں ان سے جانتے ہو کتنا سرکشت بنے آپ کو محسوس کرتی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس درشن میں کتنا سرکشت مہلائیں ہیں آپ آج دیکھ رہے ہیں ایک کہوت ہے پرتکشم کم پرمارم آج کی تاریخ میں آج کے پریویش میں مہلہ بارہ بجے رات دو بجے رات بھی نشن تھو کر کے سڑک پہ کسی بھی کام کے لیے جا سکتی ہے اس کو روکنو ٹوکنے والا یا چھٹا کسی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہوگا اور رہی بات گٹ بندھن کی جیسا ہمارے بھائی صاحب نے کہا تو پہلی بات تو وہ انڈی گٹ بندھن ہے دوسرا جو بھی چھوٹا سا سلک لیا جاتا ہے اسی سے وہاں کے لوگوں کو روجگار دیا جاتا ہے جو انہوں نے بی روجگاری کی بات دی بی روجگاری ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے ابھی آپ جہاں کھڑے ہیں اس پریشر کو بھی آپ دیکھ کر یہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ پریشر اتنا بڑا بنا ہے تو اس میں بھی بہت سے مزدوروں نے اس سمیں یوگی اور موڈی کی جوڑی کیا کمال کرے گی اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے سب ہی بھارت واسیوں کو بھارتی نو ورشی کے حردیک بدھائی دیتا ہوں اور یوگی اور موڈی کی جوڑی اتر پردیش کو اور بھارت ورش کو بشت کا گروہ بنائے گی اتر پردیش بھکاس میں سروتم پورے بھارت میں نمبر ایک پر ہوگا یوگی اور موڈی کے جوڑی کا کوئی ٹکر نہیں ہے دوسری بات آپ کو بتا دیں اکھلیس اور راہول کی چور چور موسیرے بھائی کا ماملہ ہے سب اپنے اپنے پریوار کو بچانے کے لئے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پریوار میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی سیٹ سرچیت ہو جاتا ہے کوئی یہاں سے لڑے گا یہ لوگ سرچیت سیٹس کھوچتے ہیں لیکن ہمارے پدھان منتری ہمارے موکھے منتری کہیں سے بھی جا کر لڑ سکتے ہیں راجش میں لڑتا ہوں آپ کے پاس پھر سے لڑتا ہوں لکھنوں کے پاس پھر سمروک کرتے ہیں وشال ہمارے ساتھ موجود ہے وشال دراصل یہ جب دونوں جوڑی کی بات ہوتی ہے ایک جوڑی تو بہت زبردست طریقے سچنا پرچان میں جو ٹیوی دکھائی دیتی ہے پردان منتری نرز نمودی اترمدیش مطاورتل ریلی کر رہے ہیں میرہ سارنپور آج پیلی بھیت میں بھی ریلی کی مکہ منتری ہر روز کی انزلوں میں جا رہے ہیں ریلی کر رہے ہیں لیکن ابھی تو دوسری جوڑی جسے فلوپ جوڑی پردان منتری کہہ رہے ہیں وہ جوڑی جو ہے گراؤنڈ لیول پر ایکٹیو موڈ میں بھی نہیں دکھائی دیرے اس کے پیچھے کی وجہ عام لوگ کیا دیکھتے ہیں کیا بہت لیزی ہے دوسرا گٹ بندہ دوسری جوڑی یا پھر پلاننگ میں کہیں پر بہت کمی ہے دیکھیں بہت کل عام لوگوں سے سیدھے پوچھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک جوڑی ہے یوگی موڈی کی لگاتار ریلیاں کر رہی ہیں تمام کا اکرام کر رہی ہے ابھی جو دوسری جوڑی ہے وہ ابھی میدان میں ہی نہیں دکھائی پڑ کہیں بھی کوئی ریلی نے دکھائی پڑ وہ تو لڑائی کے پہلے اپنے ہار مان چکے ہیں جو انہوں نے پہلے کیا ہے اپنے کیول پریوار کے لیے جاتی کے لیے کیول بھرشتہ چار کیا وہ جانتے ہیں کہ ہمیں جنتہ نکار چکی ہے پہلے ہی وہ اپنے ہار مان چکے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ جوڑی جو ہے یہ ابھی تک گائب ہے یہ وضعہ کیا اس کا لگتا ہے ایک طرف راشت واد ہے دوسری طرف بھرشتہ چاریوں کی ایک لائن ہے ایک طرف راشت کی نیتی ہے دوسری طرف پریوار واد ہے جنہوں نے پی ڈی اے بنایا پریوار ڈیبلومنٹ اتھورٹی بنائی آج وہ بھائی بھتیجہ اور پریواد میں اتنا سملیت ہو چکے ہیں اتنا لفت ہو چکے ہیں کہ پریوار واد سے اوپا نہیں آ پا رہے ہیں تو خود با خود وہ اپنے آپ کو ہار مان چکے ہیں آپ کو لگتا ہے ایک دم صحیح کر رہا ہے کہ وہ ہار مان چکے ہیں اور حتاس بھی ہیں کیونکہ جس حساب سے لوگ پرتا آپ دیکھئے مہدی جی کے بھی ریلی تھی گاجی آباد روٹ ساوہ تھی کس نے جیادہ بھیل کتنے جیادہ لوگ ہیں جن کو سرکاری آپ ملپ کیے پردامنطری آواز ملا جن کو آہسمان کاٹ ملا تو جو سرکار جو سرکاری جو ہماری یوجنائے ہیں تو وہ جمین پر کام کری اس لیے ان کی لوگ پڑتا ہے اور ہم لوگ پھر سے مطبع یوجنائے جنتہ کے بیچ میں ہیں لیکن وہ لوگ جنتہ کے بیچ میں نہیں ہیں وہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اور یوگی موڈی ایسے برانڈ ہو چکے ہیں کہ پبلک خود پرچار کر رہی بات سمجھئے آپ اسے کارکرتا کا پرچار کرنا الگ چیز ہے لیکن جب پبلک کسی پارٹی یا ویکتی کا پرچار بہت بڑی چیز ہے تو یوگی موڈی جب تک ہیں سب تک وہ برانڈ ہو چکے ہیں تو کچھ راحول اور اخیلیش کچھ کمال دکھا پائیں گے کچھ نائے چار کچھ نائے کمال دکھا پائیں گے وہ لوگ کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے یوگی اور موڈی کے آگے اور انہوں نے جو جنمانت میں کام کیا ہے اس کے آگے یہ لوگ کچھ کہیں پتہ ہی نہیں لگ رہے ہیں کوئی پرتیاشی دکھائی نہیں دے رہا دم سے کی لڑ رہا ہو ایک دم بینا فلاہ فلم ٹھیٹر میں آئی چاہی اس سے پہلے ہی چلی جائے گی پہلے ہی گائب ہے اور یہ بھارتی انتہ پارٹی اس بار چار سو پلس سٹ لے کے آئے گی ایک دم فلاپ ہے آپ دیکھیں گے کیونکہ ہم لوگ نے کام کیا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے کام کیا ہے اور کام کے ہی دم پر ہم لوگ چار سو کے پار ہم لوگ پروچی دیں گے تپا اور کانگریس تو جو ہے ایک ورگ وشیش پر فوکس کرتی ہے کہ یہ ووٹونی کا ہے تو کیا ہے فلم وہ ورگ وشیش ہٹ کرائے گا یا فلاپی رہے گی آپ سایدے ایم آئی کا فیکٹر بتا رہے ہیں اب وہ ایم آئی جو ہے موڈی یوگی فیکٹر بدل گیا ہے بالکل کنوٹ ہو گیا ہے اب وہ ایم آئی فیکٹر دور ہو گیا وجہ وجہ یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان فریمہ آواز دینے کا کام فریمہ راسن دینے کا کام فریمہ آئیشمان کار دینے کا کام فریمہ علاج دینے کا کام یہ موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے غریب طبقے کے جو مسلمان تھے غریب طبقے میں جو ایم آئی تھے ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اب یہ موائی جو ہے موڈی یوگی فیکٹر ہو گیا ہے اچھا لگتا ہے کہ فلم جو ہے آئے گی کی نہیں آئے گی راہول اکھلیچ کی یہ تھییٹر میں آنے کے پہلے ہی بستہ گند ہو جائے گا ان کا اور آج یہ بھارت جو ہے یوہوں کا دیس ہے آپ کسی کو برگلا نہیں سکتے آج کے دن آج کے سمیے میں چاہے رکھا کے چھتر میں لے لیے روڈوں کے جال کے چھتر میں لے لیے اور ریل کا جو لکھناؤ کے لوگ تیری کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڑی جو ہے باکس آفیس پر پٹ جائے گی لیکن باکس آفیس پر واقعی چناوی راجنیتی میں چار جون کو کیا نتیجے آتے ہیں یہ جوڑی کتنا کمال کر پاتی ہے کمال کر پاتی ہے نہیں کر پاتی ہے فلاپ ہو جاتی ہے ہٹ ہوتی ہے یہ چار جون کو بتا چلے گا فلال جنتہ کا موڈ کیا ہے اس مسئلے پر دو جوڑی کو ہم نے سامنے رکھا اور جنتہ کا موڈہ ہم نے سمجھنے کوشش کی تمام سیئیگوں کا